یہ سسٹم ہے یہ انسانی جان ہے ایک چیز سوچئے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈین کلچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ ہان دبا دبا کے بجاتے ہیں کانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جو اللہ کے رسول سیاسن کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی اس نے نماز پڑھا ہوگا روزہ رکھا ہوگا بہت کچھ کیا ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی اور سب لوگ آئیں گے انساف کا دن ہے قیامت کا دن ہے انساف لینے آئیں گے کیا لگتا نہیں ہے کہ ایک شخص ہے جو پتا نہیں ہان کو اتنا زیادہ دبا کے رکھتے ہیں تو سارے سارے وہ سارے لوگ جن کو تکلیف پہنچی تھی وہ سب قیامت کے دن آئیں گے کہ ہاں اس کے ہان سے مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی اب دے دو مجھے پیمنٹ پیمنٹ دینے کے لئے کچھ ہے نہیں پیسے روپیے دولر کچھ نہیں ہے دینا پڑے گا پیمنٹ اپنی نیکیوں میں سے کیا در نہیں لگتا کیا یہ چیز کا احساس کیوں نہیں ہے اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گلف کنٹریز میں ابراڈ و ویسٹرن کنٹریز میں بہت ہی امپولائٹ سمجھایاتا ہے اگر کوئی زور سے ہان مارتے تو بہت ہی گلت سمجھایاتا ہے اور یہاں پہ تو نورنل بات ہے کہ ہان بجاتے ہوئے جاؤ تو یہ کتنے سارے گناہ جمع کر دیا اس انسان نے اس کو احساس بھی نہیں ہے